پاکستان کے صدر تمام میرے بکلہ بھائی بینوں بات یہ ہے کہ اس ایوان میں آج جس بات کا ذکر ہے اس سے آپ سے زیادہ کوئی آگاہ نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو منصف ہیں وہ بھی تو قیدی ہیں یہ منصف جو ہیں وہ بھی قیدی ہیں ان منصفوں نے بہاوت کا علم بلند کیا یہ وہ چند ہر ہیں جو کھڑے ہوئے کہ آپ ایک کمنٹی کے طور پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دوستو اگر آپ کو اپنے ملک کی ترقی چاہیے اگر آپ کو اس معاشرے میں انصاف چاہیے تو آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ آپ ازادی کی طرف جائیں گے یا محبوبیت کی طرف یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے آپ وہی کام کرتے آئیں گے کہ صرف اپنے مفادات دیکھیں گے اور خاموچی سے بیٹھے رہیں گے یہ تو چھتر سال اسے ہم کرتے آئیں جس ملک کے اندر چار دفعہ فوجی آمیر آئیں اور آئیں ان کو پامال کر کے چلے جائیں اور وہ کلا خاموچ رہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ بجا ہے آج پاکستان جہاں پڑا آج پھر آملیت ہے بالکل اس میں کوئی شخص کو شبہ نہیں یہ آمیر پیچھے سے ٹک ٹکی ہلا کے اس حکومت کو چلا رہا ہے اس ملک میں کوئی انصاف نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آج مجبوراً یہ نعرہ دینا پڑھ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف کو کہ آپ مانتے ہیں اس کو تو پھر کہیے انصاف کو انصاف کو یہ بڑی کم آواز ہے نہیں لگتا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ کم سے کم اسلام آباد پچھو جائے انصاف کو انصاف کو یہ بات ہوئی بات یہ انصاف کو انصاف کیسے دلایا جائے انصاف کو اسی وقت انصاف ملتا ہے جب معاشرے میں ڈیویٹ ہوگی جس معاشرے میں اوپن نس نہیں ہوگی جس معاشرے میں ڈیویٹ نہیں ہوگی اس معاشرے میں شعور نہیں ہوگا جہاں شعور نہیں ہوگا وہاں اندھیرہ ہوگا اور جہاں اندھیرہ ہوگا ہے وہاں ظلمت ہوتی ہے اور ظلمت کو ختم کرنے کے لیے صرف ایسا شخص چاہیے جو انصاف کے علم کو بلند کرتا ہے آج اس قوم کو ایک ایسا قائد ملاوا ہے جس نے انصاف کے علم کو بلند کرتا ہے آج وہ جیل کی سلاحوں میں پیچھے رہ کے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کی طرح پوری قوم کو کہہ رہا ہے پڑھو کیوں کیوں اسے کہ یایہ خان ایک ایگویس تھا یایہ خان نے اس قوم کو تبا کر دیا اس ملک کو دولا کر دیا صرف کیونکہ اس نے مردی پہنی لی تھی اس کو کوئی صدا نہیں دی اس کو بدنام نہیں کیا گیا اس کے میڈل رکھ سے واپس نہیں لیے گیا ورنہ جس شخص سے اپنے ایگو کی خاطر یہ کیا ہے اس کو اس ملک کو نیک نامی کے ساتھ پر یاد کیا نہیں جاتا لیکن اس کو اینلز اوف ہسٹری میں اس طرح لکھا نہیں گیا آج امران خان کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میری قوم میرے پاکستانیوں میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی ذات میں اتنا مہب ہو جائے کہ اسے سچائی نظر نہ آئے اور وہ خود ساختہ جھوپوں کے اوپر چلنا ہو جو یہ کہہ کہ پاکستان کی فول جو اس سیاست میں ملپنز لی وہ شخص کیسا شخص ہو بات یہ ہے کہ جب تک جب تک اس بات کا احساس نہ ہو کہ ملک کے اندر رول آف لو کے لیے جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اسے کہ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی اس پہ کوئی شک ہے تو آگ فربری کے نتائج کو دیکھ لو آج ہم عدالتوں کے مہنگے میں ہم عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہمارا منڈیٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا اور وہ عدالتیں بھی ایک مانگ رہی ہیں اس بات کا کہ ہمیں فیصلہ کرنے کا ہے اجازت دو انڈیپینڈنٹ یہ کونسی قوتیں ہیں یہ کونسی قوتیں ہیں جو فیصلہ نہیں کرنے دے رہی ہے جس کی وجہ سے رول آف لو کی بات ہو رہی ہے یہ قوتیں وہی ہیں دیکھیں پاور اونلی کمس ٹھو دو چیزیں ہیں ایک ہے پاور تھو اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے اب پھر ہم ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عوام کی تکو حکومت کا راج ہوگا یا پھر اسی کا راج ہوگا جسے ہم جنگل کا قانون کہتے ہیں طاقت پر کا ہوگا جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس کا راج ہوگا میری قوم میرے بھائی بہنوں فیلٹے کا واحد ہے یہ سیمینارز شعور دینے کے لیے آئے ہیں شعور ان سے لیجے فیصلہ کیجے کہ آپ تاریخ کے اس مور پہ دائے جانب کھڑے ہیں یا بائے جانب کھڑے ہیں یہ بیچ کی راہ کوئی راہ نہیں ہوتی کوئی نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہوتی دیسائیڈ ناو اپنی ضمیر کو سنیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے ارے اپنے مستقبل کو چھوڑیے اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچئے محکوم قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن کو ابھی شعب چاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ آسف زداری نے کہا کہ راہ ان مار میرا کیا کہا تھا کیا کہا تھا میرا بچہ ہے ارے یہی تو موسید نکوی کے لیے بھی کہا تھا کہ میرا بچہ ہے اور جو اس کا اصلی بچہ ہے اگر وہ آ گیا تو پھر سوچے کہ کیا ہوگا خوف آتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے خوف آتا ہے وہ لوگ جو اپنی کرسی کی خاطر پوری قوم کا مستقبل بیٹھتے ہیں جو جھوٹ بول کے باہر چلے جاتے ہیں شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ ہمیں عدالتوں نے معاف کر دیا کیا انہیں نے حساب دیا ہے کسی ایک چیز کا آسے درداری نے پہلے آتے کیا کیا ہے میں نے اسری کا فائدہ دیا نیب کا قانون تبدیل کیا کہ یہ لوگ معاف ہو جائیں اور ایک وہ شخص ہے جو آج جہل میں بیٹھا ہے اور آپ سب کو لل کر رہے جاغو میری امان جاغو 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 بہت مچھا عدیس ازار دل جتوئی صاحب کے در آرے اور بہت سارے دل جن کے نام نہیں لے سکا ان سے بہا co رکھا ہو دارک تلبے دولانے جاغو بہت سارے دولانے جواشم بتاغونے وال Lealt کو سے کس کو بھلی بہت سارہ دی بہی اوقات سر habit سر habit آپ کو جی کوٹedoline سے ہونٹ ان میں پہت ان میں key بہت سارہ دالہ آمر آنے آپ وقت کی قلعہ کو مرے نظر رکھتے ہوئے میں مختصر مغرب جامعے خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں صدر کراچی بار آمد مہاد بڑایت صاحب عوز بللہ علیہ شہر پانوہ جی بسم اللہ